السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ریور بلائنڈنیس ریور بلائنڈنیس کے لیے ایک دوسرا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو انکو سرکائسز بھی کہتے ہیں یہ ایک ٹروپیکل بیماری ہے اور یہ ایک پیرسیٹک ورم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پیرسیٹک ورم کا جو نام ہے وہ ہے انکو سرکا والولس انسانوں میں اس کی ٹرانسمیشن اس وقت ہوتی ہے جب ایک انفیکٹڈ بلیک فلائ انسان کو کاٹتی ہے تو یہ اس میں منتقل ہوتا ہے خاص کر یہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ ریورین ہوتے ہیں یعنی کہ ندی والے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے علامات پر بات کرتے ہیں کہ ریور بلائنڈنیس میں کیا علامات ہوتی ہیں تو پہلے نمبر پر ہے اچنگ شدید قسم کی جلد پر خارش ہوتی ہے اور یہ خارش اتنی شدید ہوتی ہے کہ آخر میں اس سے سکن ایریٹیشن ہونے لگتی ہے دوسرے نمبر پر سکن چینجز ریشس کا آنا ڈی پگمنٹیشن جلد کا بہت زیادہ تھک ہو جانا یہ ساری چیزیں جلد پر ہوتی ہیں سکن پر ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر سمٹمز میں ہے آئی پرابلمز آنکھوں کو اس بیماری کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے انفرمیشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو نظر ہے آنکھوں کی وہ بھی جائے سکتی ہے اور جو مریض ہے وہ اندہ ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پر ہے نوجولز سکن کی نیچے بڑے سخت جو لمپس ہیں وہ آ جاتے ہیں یہ جو سر کا چمڑا ہوتا ہے اس کے نیچے بیک پر اور جسم کے کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ منتقل ہوتا ہے انسانوں میں یہ جو بلیک فلائ ہوتی ہے یہ دراصل میں سیمولیم سپیشیز سے ہوتی ہے اور یہ جس جگہ پر اپنی خوراک لیتی ہے جس جہاں پر رہتی ہے تو وہ ندیاں ہوتی ہیں یا نہروں پر یہ موجود ہوتے ہیں جب یہ کسی انسان کو کاٹتے ہیں تو اس کا جو لاروہ فارم ہوتا ہے وہ انسان کے خون میں چلا جاتا ہے جیوگریفک ڈسٹریبیوشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جن علاقوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے وہ ہیں سب سہیرن ایفریقہ لیکن کچھ علاقے جو ہیں لیٹن امریکہ کے اور یمن کے وہاں پر بھی یہ پایا جاتا ہے تشخیص کی طرف آتے ہیں کہ ریور بلائنڈنیس کی کیا تشخیص ہو سکتی ہے تشخیص کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ کچھ کمبینیشنز ہوتی ہیں کلینیکل اگزیمنیشنز کی پیشنٹ ہسٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے لیبارٹری کے ٹیسٹ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں جو سب سے سنسیٹیو ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے جس کی مدد سے جو لاروہ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ سکن سنپ بیوپسی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلیڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کی بات اگر ہم کریں کہ ریور بلائنڈنیس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے تو اس میں دیا جاتا ہے آئیور میکٹن اس میڈیسن کو بڑا ایفیکٹیو سمجھا جاتا ہے خاص کر جو اس پیرا سائٹ کا مایکرو فلیریائی لاروہ فارم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن اس دوائی کا جو استعمال ہے وہ انولی کیا جاتا ہے اس میڈیسن کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جو ٹرانسویشن ہے وہ بھی پھر نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر ہے کمیونٹی وائیڈ ٹریٹمنٹ جو انڈیمک ایریاز ہیں وہاں پر ماس ڈرگ ایڈمیسٹریشن پروگرامز کو رن کیا جاتا ہے اور اس کو بڑا کارامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو نئے کیسز ہیں بیماری کے وہ پھر نہیں ہوتے پریونشن کے اگر ہم بات کریں کہ ریور بلائنڈنس سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں تو بلیک فلائی کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا کمیونٹی ہیلٹ ایڈوکیشن کی ضرورت ہوگی اور آئیور میکٹن سے ریگولر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ضروری ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی مدد سے جو بیماری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ